بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتیں اور نیامتیں آتا فرمائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے اور کیسا بلند فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تحقیق میرے اور آپ کی رب نے آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے اور وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اس پر جبریل امین نے جواب دیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب جب جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا سبحان اللہ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اسی تعلق سے ایک اور حدیث شریف سمات کریں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے جب جب اللہ تعالی کا ذکر کرنا تو ساتھ میں اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا کیونکہ یہ وہ نام ہے جو میں نے عرش کے پائیوں پر لکھا ہوا دیکھا جس وقت میں روح اور مٹی کے درمیان تھا پھر میں نے تمام آسمان کا تواف کیا اور میں نے کوئی بھی ایسی جگہ نہ پائی جہاں پر یہ نام نہ لکھا ہوا دیکھا ہو میں نے جنت کی ہورے این کے گالوں کو دیکھا تو وہاں پر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا میں نے جنت کے محلات کے باسوں کے پتوں کو دیکھا وہاں بھی یہ نام لکھا ہوا تھا توبہ کے درخت کے پتوں کو دیکھا تو وہاں بھی یہ نام لکھا ہوا تھا صدرت المنتحہ کے پتوں کو دیکھا تو وہاں بھی یہ نام لکھا ہوا تھا فرشتوں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بھی یہ نام لکھا ہوا تھا تو اے میرے بیٹے اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا اس حدیث کو امام سیوتی نے خصائص القبرہ میں روایت کیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس قدر پسند فرماتا ہے کہ ہر جگہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ساتھ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ